بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مطرم روس اور پاکستان کے حوالے سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کا تمام پاکستانیوں کو کہیں عرصے سے انتظار تھا بھارت کے روس کے ساتھ بگڑتے حالات پاکستان اور روس کو مزید قریب لا رہی ہیں اس حوالے سے ایک تازہ ترین خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنی جا رہی ہیں لیکن مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر میں آنے والے محزز ناظرین سے انتہائی مدوانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فری زون سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیوے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں ناظرینی گرامیچ ایسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ دو ہزار بارہ میں روسی صدر کا دورائے پاکستان ایک سو فیصد ممکن تھا لیکن اس وقت کی حکمرانوں نے امریکہ کا بھارپور ساتھ دیا امریکہ نے پاکستان کو روس کے خلاف بڑھکایا اور پاکستان امریکہ کی باتوں میں آ گیا جس کی بدولت روسی صدر نے دورائے پاکستان ترک کر دیا تھا کیونکہ روس اور امریکہ کے درمیان اس وقت گمسان کی جنگ شروع تھی اور امریکہ پاکستان کی مدد سے روس کو افغانستان سے نکالنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا لہٰذا وقت گزرتا گیا اور ایک مرتبہ پھر چین کی کوششوں سے پاکستان اور روس قریب سے قریب تر آتے گئے اب خبر یہ ہے کہ چند دنوں پہلے پاکستان کے وزیر اور روس کے وزیر طوانائی نے اہم معاہدوں پر دستخط کیے جن میں گیس پائن پلائن کا معاہدہ بھی شامل ہے اسی دوران جو اہم خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں گیس پائن پلائن کا افتتہ ہوگا اور اس بات کے ایک سو فیصد امکانات ظاہر کیے جھا رہی ہیں کہ روسی صدر اس گیس پائن پلائن کا افتتہ کریں گے اور اس حوالے سے روسی اخباروں میں آرٹیکل تک چھپ چکے ہیں جن کو آپ اپنی سکرین پر بھی ملحظہ کر رہی ہیں ناظرین گرامی اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخی کامیابی ہوگی روسی صدر کے دورہ پاکستان میں بڑے بڑے معاہدوں کی امکانات ظاہر کیے جھا رہی ہیں ناظرین محترم اس بات کا بھی جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تاکیسی روسی صدر نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا ہے